اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے گرمیاں آگئیں اور گرمیوں کا زبردست توفہ آم آگیا ابھی کچھ آم ہے تو میں نے کہا چلو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ آم سے ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں اور سب سے مین آم پنہ ہم بنائیں گے اور بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ اور بہت زبردست بن کے تیار ہوا ہے بہت ریفریشنگ سی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں آم پنہ بنانے کے لیے یہ پورے ایک کلو آم ہیں تو ان کو کیا کریں گے دھول یا خوب اچھے سے تو اب ان کا جو چھیلتا ہے وہ اتار لیں گے سارا بس آپ نے یہ دیکھنا ہے چھیلنے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آم اندر سے بلکل وائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل کچھا ہونا چاہیے پیلا پیلا نہیں ہونا چاہیے یہ اس طرح سے ہم نے ساری جو کہہ رہی ہے اس کو چھیل لیا اب اس طرح سے یہ ہے کہ اس کا کٹ لگا دیں گے کٹ ہم لگا دیں گے تھوڑا سا فاصلے سے لگا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جلدی گل بھی جائے گی اور جب ہم اس کا جو پلپ ہے وہ نکالیں گے تو نکالنے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ کچھی ہم تو بہت اچھا جو ہے وہ عام پنہ بن کے تیار ہوگا ان کو رکھ دیں گے اب ایک دیکھچک کے اندر اور اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی آپ چاہیں تو ان کو چھیلے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آسان سے آسان طریقہ بتا رہی ہوں جس میں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی اور بن کے بھی بہت جلدی تیار ہوگا اب اس کو رکھ دیں پکنے کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی تو آنچ تیز ہے بلکہ میں آنچ ساتھ ہی ہلکی کر دیتی ہوں اس کو بس دم والی آنچ پر اس کو تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکانا ہے ساتھ ساتھ ہم چیک بھی کرتے رہیں گے پانی اس میں ہم نے تھوڑا سا ہی ایڈ کی ہے اس لیے کہ پانی ہم نے اس میں رکھنا ہی نہیں ہے بلکل بس ہم نے اس کا پل جو ہے وہ بنا کے تیار کرنا ہے تو وہ تو میں آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گی کہ کس طرح کا بن کے تیار ہوگا جو ہے وہ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ بھاپ میں اچھے سے گل جائے آم بہت اچھے سے دیکھیں بوئل ہوگے یعنی کہ گل گے بلکل یہ آپ کو میں ساتھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کی ہوگے کہ آرام سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح ہم نے اس کا پلپ الگ کر لینا ہے تو یہ پلپ میں الگ کر لوں گی اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں دو کپ چینی لے لی ہے میں نے اور اس کو کیا کریں گے کہ یہاں پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے اس میں تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ یہ پانی ہے اس میں یہ ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو اس کو حرام سے یہاں پر میلٹ ہونے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی ساتھ ہی میں اس کا عام کا پلپ نکال کے الگ کر لوں گی پھر جب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیسے بنانا اچھا پلپ ہم نے نکال کے الگ کر لیا اور یہ تقریباً دو گٹی پودینہ کیکہ اس کو دھو کے اچھے سے ساف کر لیا ہے یہ بھنا وزیرہ پاوڈر ہے اور کالی مرس پاوڈر اور یہ ہے کالا نمک ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک جگ لے لیا مکسر جگ جس میں بھی آپ چیزوں کو بلینڈ کر دی ہیں وہ لے لیا اور اس کو لگا لیں گی اچھا اب کیا کریں گے سب سے پہلے پودینہ اس میں ڈال دیں گے یہ تقریباً دو گٹی کے قریب پودینہ ہے پودینہ سے بہت اچھا اس میں تو فلیور بھی آئے گا اور ویسے بھی پودینہ تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے اور گرمیوں میں ویسے بھی جو بھی مشروب وغیرہ بناتے ہیں یا سلاد ہم اگر بنائیں چٹنی بنائیں ہم تو اس میں بہت مزے کا لگتا ہے پلک بھی ڈال دیا اب آگیا کالا نمک ڈالنے کی باری اور زیرہ پاوڈر یہ ایک ٹیبل سپون کالا نمک ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ہے ایک ہی ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال دوں گی میں یہ سونف سونف کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے تو اس کا فلیور بھی اس میں بہت مزے کا آئے گا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہم نے ڈالنی ہے نورمل نمک کالا نمک بھی ایک ٹیبل سپون چلا گیا اور تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دوسرا نمک بھی ایڈ کر دیں گے تو پھر نمک کی جو یعنی کہ ٹیسٹ ہمارا جو اس کا ہے وہ بیلنس ہو جائے گا پانی اس میں ہم بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے تو اس کو اسی طرح سے اچھے سے اس کا ایک فائن پیس بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے پیس لیا بس تھوڑے سا پیسنے میں مجھے مشکل ہوئی اس وجہ سے کہ میرا مٹیریل تھوڑا سا زیادہ تھا تو یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے فائن بلکل فائن کر لیں اس کو پیس کے تو اگر بہت زیادہ بلکل فائن نہ پیسے تو آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو چھان لیں چینی جو ہم نے رکھی تھی تو وہ میلٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا پک بھی گئی ہے اب اس میں کیا کریں گے کہ یہ جو مٹیریل ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اس میں شفٹ کر دیں گے اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مٹیریل میرے پاس اتنا زیادہ ہے اور میں نے چینی کام رکھی ہے تو مجھے تھوڑا سا کھٹا کھٹا پسند ہے میٹھا بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس میں چینی کام رکھی ہے تو اس کو آپ اپنے ٹیز کے اکورڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنے ٹیز کے اکورڈنگ اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں تین سے ساڑھے تین کپ بھی چینی ڈال سکتے ہیں تو میں نے دو کپ چینی ڈالی ہے اس لیے کہ مجھے اس کا کھٹا کھٹا ٹیز پسند ہے تو بس اب یہ میں نے کیا کیا کہ جو مٹیریل ہے وہ سارا اس میں ڈال دی ہے اور اس کو کریں گے ہلکے ہاتھ سے آرام سے اس طرح سے مکس تاکہ چینی اور یہ جو ہم نے سارا مکشر بنا کے تیار کی ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے اور ایک اور چیز ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر آپ نے اس کو عام پنہ بنا کے اگر آپ نے سٹور نہیں کرنا تو آپ سارے مٹیریل کے ساتھ چینی کو بھی ساتھ ہی گرائنڈ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو انسٹنٹ جو ہے وہ سر کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی آپ نے عام پنہ تیار کیا اور ابھی آپ نے سر کر دیا تو اگر آپ نے سٹور کرنا ہے یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں میرے پاس یہ کافی زیادہ بن گیا ہے تو اس کو میں سٹور کروں گی تو اس لیے یہ پکانے کا پروسیجر کروں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو تو فریج میں اس کو آرام سے آپ اس کو پانچ سے چھے مہینے بھی جس طرح یہ جو پروسیس میں کر رہی ہوں اس سے بنا کے آپ رکھیں تو پانچ سے چھے مہینے عام سے یہ خراب نہیں ہوتا تو جب بھی آپ کو بنانا ہو عام پنہ یا کوئی بھی ڈرینک اس سے بنانا ہو تو آپ عام پنہ ہی بنے گا اس سے اور تو کچھ بھی نہیں بنے گا تو یہ جب بھی آپ نے بنانا ہو تو بس نکال کے آپ نے تو بنا لینا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا یعنی کہ اتنا پکانا ہے کہ اچھے سے سب سے پہلے تو ہم نے چینی میں اس کو مکس کر لینا ہے خوب اچھی طرح سے تاکہ دیکھیں آپ کے کہیں پہ بھی کوئی لمز بغیرہ نہ آ رہے ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں سے بابلز بغیرہ چھوٹ رہے ہیں تو جیسے ہی تھوڑا سا اس کا کلر ہلکا سا جیسی چینج ہوگا جیسے پہلے تھوڑا سا ڈاک کلر ہوگا اور ہلکا سا جیسی بس کلر اس کا چینج ہونے لگے گا تو بس اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے اور پھر اس کو سیر کر کے بھی ایک تو دکھاؤں گی اور پھر ہم اس کو کسی ایر ٹائٹ جار میں کر کے تو سٹور کر لیں گے بس اس کا چولہ میں نے اب بند کر دیا یہ دیکھیں سائیڈ سے ایسے دیکھنے سے بلکل سامنے پتہ چڑھ رہا ہے کہ بس ہلکا ہلکا سا اس کا ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا کلر تو بس ساتھی اس کا چولہ بند کر دیں گے تو اب اس کو پہلے میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اچھا یہ دیکھیں جی آم پناہ مارا غائب ہو گیا غائب کہاں ہو گیا یہ میں آپ کو اتاتی ہوں اس طرح کی جو بھی بوٹلز ٹرانسپیرنٹ کوئی سے بھی جار میں آپ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں تو چھ مہینے تک آپ یقین کریں چھ مہینے تو چلنا ہی نہیں ہے یہ آتے جاتے سب نے پینا ہے اور ختم کر دینا ہے اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں مطلب اپنی چیز کی تعریف کرنا بندے کو لیکن میں نے بھی ٹیسٹ کر کے دیکھا اس کا بہت مزی کا ٹیسٹ ہے یعنی یہ ہماری ہر جسرہ کوئی نیشنل ڈرنکس ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نیشنل ڈرنک نہیں ہے بسکلی یہ انڈین ریسپی ہے اچھا میں آپ لوگوں کو اس کو سرف کرنے کا بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہمیں سرف کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو پانچ چھے اس میں کیوبز ڈالوں گی میں جگ میں بنا ہوں گی میرا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو اس میں اس کے کلر کا آپ کو اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن میں بعد میں گلاس میں سرک کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنا اچھا جو ہے وہ کلر آیا ہے تو سب سے پہلے دہر ساری گھر تال دیں گے اور یہ جو عام پنا بچہ وی زیادہ بچ گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں جگ میں بچے آئیں گے سکول سے تو ان کو بھی دے دیا جائے گا اور ہم لوگ خود بھی اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو شیئر ہو جائے گی اب اس میں ڈالیں گے دھیر سارا پانی یعنی کہ تقریباً تین سے چار گلاس اس میں پانی کے جائیں گے تکملنگا یا چیا سیڈز آپ بھگو کے رکھ لیں تو یہ بھی بڑے اچھے رہتے ہیں گرمی کے سیزن میں کسی بھی مشروب میں آپ ڈال کے تو پیئیں تو بہت اچھے لگتے ہیں ایک تو ان کی تاثیر بھی تھنڈی ہے اور ویسے بھی ہیلت کے لئے بھی بہت اچھے ہیں آج کی یہ ریسپی سمر ڈرنک بہت اور مزے کا یہاں پر اینڈ ہوئی اس کے ساتھ بھی آپ سے اجازت بھی چاہوں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ